السلام علیکم میرے عزیز دوستو آج ہم آپ سے اخلاص نیت کی بارے میں کچھ باتیں کریں گے جتنے اسلام کے احقامات ہیں اس کے فیصلے تو علماء کو دیئے لیکن اخلاص کا فیصلہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کل قیامت کے دن اللہ پاک خود فیصلہ فرمائیں گے کہ کون کتنا اخلاص لے کر آیا ہے اپنی نیت کو صحیح کرنے کے لیے تین لائنوں کی محنت کرنی ہے پہلا اپنی نیت کو صحیح کرنے کے لیے دوسروں کو اس کی فکر اور شوق دلانا ہے دوسرا خود عمل کرنے سے پہلے اور عمل کے درمیان اپنی نیت کو صحیح کرنے کی مشاق کرنی ہے ہمیں اپنی نیت صحیح کرنا ہے ہمیں کسی کو بھی برا نہیں چاہنا ہے یہ کچھ بات اخلاص اور نیت کے بارے میں بتائی گئی ہے تیسرا عمل کے خادمے پر اپنی نیت کو ناقص سمجھ کر توبہ و استغفار کرنا ہے اور اللہ سے رو رو کر اخلاص کی حقیقت کو ماننا ہے اخلاص نیت سے یہ چاہ جا رہا ہے کہ جو بھی نیک کام کیے جائیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں جب بھی کوئی انسان نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کر چاہے یہ کام رائے کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہاڑ کے پہاڑ کے برابر ثواب دے گا جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور اس چیز کے لیے ہمیں ثواب دے گا چاہے ہم رائے کے برابر ہی وہ کام کیوں نہ کریں اگر دکھلاوے کے لیے کوئی وہاڑ پہاڑ کے برابر بھی نیک کام کرے تو اس کو روی کے دانے کے برابر بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا اگر کوئی بڑا کام بھی کرے لیکن وہ نیکی کے طور پر نہیں ہو تو اس کو ثواب نہیں ملے گا اور اخلاص والوں کی علامت یہ ہے کہ کوئی تعریف کرے تو خوش نہ ہو اور اگر کوئی نفرت کرے تو ان سے بدلہ نہ لیا جائے اخلاص نیت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہمیں تین لائنوں کی محنت کرنی ہے یہ کچھ باتیں بتائی گئیں گے جیسے کہ اگر کوئی ہمیں خوشی کرے تو ہمیں زیادہ خوشی نہیں منانا ہے اور نہ ہی کسی کے گم میں اتنا زیادہ گمگین ہونا ہے اس کے لیے ہمیں تین لائنوں کی محنت کرنی پڑے گی پہلی اپنی نیت کو صحیح کرنے کے لیے دوسروں کو اس کی فکر اور شوق دلانا ہے ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے اور دوسروں کو اس کا فکر اور شوق دلانا پڑے گا اس کے سیکنڈ لائنیں خود عمل کرنے سے پہلے اور عمل کے درمیان اپنی نیت کو صحیح کرنے کی مشق کرنی ہے تھرڈ پوئنٹ عمل کے خاتمے پر اپنی نیت کو ناقش سمجھ کر توبہ وے استقفار کرنا ہے توبہ اور استقفار کا دعامن نہیں چھوڑنا ہے ہمیں کسی بھی موڑ میں رہے توبہ استقفار کرتے رہنا ہے یہ اس کے تیسری لائن ہے اور نیت کا ہم کرتے رہنا ہے نماز نہیں چھوڑنا ہے نماز کی پابندی کرنا ہے اور اپنے دل میں نیت اچھی کرنا ہے اب ہم دعوت وے تبلیغ کے بارے میں جانے لیے امت کو عمل امت کو مال وے جان کا دھوکہ ہو گیا ہے اس لیے امت مال وے جان کو اپنی مرجی کے مطابق استعمال کر رہی ہے اس دھوکے سے نکلنے کے لیے ہمیں ہر امتی سے چار مہینے مانگنے ہیں دین کے دوسرے آمال کی طرح سے یہ محنت بھی ہمیں کرنی نہیں آتی ہے یہ محنت ہمارے اوپر کھلے اس کے لیے ہمیں تین لائنوں کی محنت کرنی ہے ہمیں کسی انسان سے دھوکہ نہیں کرنا اس سے چار مہینے مانگنے کیا آپ چار مہینے دیجئے ہم آپ کو دین کی دعوت دیں گے دعوت دیں گے اور اس میں آپ سبھی دین کی باتیں سیچیں گے دین پر عمل بھی کریں گے پہلے امت سے چل پھر کر دین کی محنت کے لیے امادہ کرنا ہے اس کی اہمیت اور قیمت بتانیوں اور صحابہ کے واقعات سنانے ہیں یہ صحابہ ہر سال اللہ کی راب میں نکالتے ہیں نکاح کے وقت رخصتی کے وقت گھر میں ولادت کے وقت وفات کے موقع پر سرطی میں گرمی میں فاخے میں تندرستی میں بیماری میں بڑھاپے میں جوانی میں غرج کے ہر حال میں نکلے ہیں دوسرے خود کو اپنے آپ کو قربانی کی شکل میں ہجارت اور نسرت والے عمل میں لانا ہے چاہے کیسی ہی پرشتتی کیوں نہ آجائے ہمیں اللہ کا دعوان نہیں چھوڑنا ہے اس ویڈیوز میں سے تو آپ جانی گئے ہوں گے دعوت کے بارے مہنیت کے بارے میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن لبانا مطبولیے میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے تائم کیوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں